داکالونی مووی جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک پرفیلی جگہ پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے جہاں تکانے سے کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں ان میں ایک آدمی محسن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے جو کافی بیمار ہوتا ہے اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے محسن اسے گولی مارنے لگتا ہے تو اچانک وہاں پر اس کا ساتھی سیم آ جاتا ہے سیم محسن کو اس آدمی کو مارنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس چوائ یہ چاہے تو یہاں سے جا سکتا ہے تو محسن کہتا ہے کہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے محرس نہیں لے سکتا کیونکہ یہ بیمار ہے وہ یہ پوری کالونی کو بیمار کر سکتا ہے محسن اس آدمی کو مار دیتا ہے اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سن دوزار پنتالیس میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس حسدانوں نے ایک ایسی مشین بنائی تھی جس سے گرمی کو ٹھنڈ میں بدلا جا سکتا تھا ایک دن جب اس مشین پر برف پڑ رہی تھی تو وہ مشین خر جس وجہ سے پوری زمین پر فیلی ہوگی انسانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں پر وہ رہ سکیں جہاں پر وہ کھیتی کر سکیں یہ سب اتنا آسان نہیں تھا یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نیلا آسمان ہے ہری بری گاس ہے لیکن اس جگہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ جگہ کہاں پر ہے کیا یہ جگہ زمین پر ہے بھی یا نہیں سیم برنس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج جس آدمی کو میسن نے مارا اس آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا برنس کہتا ہے کہ میسن نے جو بھی کیا سوچ سمجھ کر کیا میں نے اس کالونی کو شروع کیا تھا تب اس میں صرف ایک سو آدمی تھے اور آج اس میں کئی زیادہ آدمی ہیں ان سب کو بچانا میری ذمہ داری ہے اب انہیں یہاں پر کالونی 5 سے ریڈیو پر کال آتی ہے پر اس طرف سے کوئی نہیں بولتا دراصل یہاں پر الگ الگ نمبر کی کئی کالونیز تھی جس کالونی میں یہ رہتے تھے اس ک کالونی کا نمبر سیون تھا آپریٹر برنس کو بتاتا ہے کہ آج سے ساتھ دن پہلے ہمیں کالونی 5 سے ایک میسج آیا تھا کہ وہ ریڈیو رپیئر کرنے کے لیے زمین کے نیچے جا رہے ہیں اس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا برنس ایک میٹنگ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں کالونی 5 کی طرف جانا چاہیے برنس کے ساتھ سیم اور ایک اور لڑکا جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے حالانکہ یہاں پر کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کالونی 5 میں جائیں ان کا ماننا تھ کہ اگر وہاں پر انفیکشن ہوا تو یہ تینوں انفیکٹڈ ہو جائیں گے اور جب یہ واپس آئیں گے تو کالونی 7 کے سارے لوگوں کو انفیکشن ہو جائے گا لیکن برنس کہتا ہے کہ ہم نے کالونی 5 سے پرامس کیا تھا کہ مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہمیں جانا ہوگا میٹنگ کے دوران ایک کپل کھانسنا شروع ہو جاتا ہے ان کے کھانستہ ہی سب اپنے موہ پر ماسک لگا لیتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں اس کے بعد برنس اور محسن ان دونوں کو ایک ج ایدہ کر دیا جاتا تھا اسے دعا دی جاتی ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے واپس شامل کر لیا جاتا ہے اگر ٹھیک نہ ہو تو اسے برح میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا انہیں گولی مار دی جاتی ہے برنس میسن کو بتاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کئی یہاں کی انچارج ہوگی میسن خود انچارج بننا چاہتا تھا لیکن برنس کو اس پر بروسہ نہیں تھا سیم اپنے ساتھی گرفنڈ کو الویدہ کہا کر برنس اور اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر چ کل پڑتا ہے باہر بہت سخت تھنڈ ہوتی ہے سیم کہتا ہے کہ میں نے اس پوری دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے مجھے سورج کی گرمی کا احساس بھی اب یاد نہیں ہے یہ تینوں کے تینوں اس تھنڈ میں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر انہیں ویدر کنٹرولنگ مشین بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آج یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے اس کے بعد یہ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ان کے سامنے ایک لمحہ ٹوٹا ہوا بریج آتا ہے یہ تینوں اپنی جان پر کھیل کر اس بریج کو کراس کرتے ہیں جب یہ بریج کے دوسرے کونے پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک گاڑی دکھائی دیتی ہے جس کے سامنے ایک آدمی کی لاش پڑی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور بھی ہوتا ہے اور برنکس جب گاڑی کے اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک عورت اور ایک بچہ بھی ہوتا ہے جنہیں گولی مار کر مار دیا گیا ہوتا ہے برنکس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ ہمیں لگتار آگے بڑھنا چاہیے یہ تینوں کی تینوں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد انہیں ایک ہلیکپٹر نظر آتا ہے جو کریش ہوتا ہے اب رات بھی ہونے والی ہے اس لیے برنکس سیم اور اس کا ساتھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رات وہ اسی ہلیکپٹر کے اندر گزاریں گے اور اگلی صبح یہ کالونی فائیو کی طرف جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کالونی فائیو پہنچنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف خون کے نشان ہوتے ہیں یہ تینوں کی تینوں زمین کے نیچے کی طرف چلے ج جاتے ہیں انہیں چاروں طرف سناٹا سنائی دیتا ہے انہیں کوئی بھی نہیں نظر آتا یہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ایک لاکھ دروازے کے کھول کر اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو بہت سخت جرہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے مت مارنا برنکس کہتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے ہم کالونی سیون سے آئے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ دروازہ بند کرو اس کے بعد یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں یہ آدمی بک اور پیاسا ہوتا ہے برنکس اسے پینے کے لیے پانی اور کھانا کھانے کے لیے دیتا ہے برنکس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک انٹینہ لگایا تھا جس سے ہمیں ایک میسج ملا اس کے بعد یہ میسج وہ انہیں سناتا ہے اس میں ایک آدمی بتاتا ہے کہ ہم نے ویدر کنٹرولنگ مشین کو ٹھیک کر لیا ہے یعنی اب ہم ٹھنڈ کو ریورس کیا جا سکتا ہے بادلوں کو تین ویل پیچھے ہٹا دیا گیا ہے ہم انہیں اور بھی پیچھے ہٹا سک ہمارے پاس مٹی اور دوب ہے لیکن ہمارے پاس بیج نہیں ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھے سن رہا ہے تو جلد جلد بیج لے کر مجھ تک پہنچے اس کے بعد وہ آدمی اپنی روکیشن بتاتا ہے اب برنکس کے سامنے جو آدمی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ٹیم کو انہیں دوننے کے لیے بیجا تھا لیکن وہاں پر انہیں کوئی بھی نہیں ملا ان لوگوں کو کسی نے کھوج دیا انہوں نے ہماری ٹیم کا یہاں تک پیچھا کیا اب بھی وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں برنکس برنکس کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے تم ہمارے ساتھ کالونی سیون میں چلو وہاں تم محفوظ رہو گے لیکن یہ آدمی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ یہاں سے نہیں جانا چاہتا ہے وہ برنکس کو کہتا ہے کہ میں یہاں پر اس کمرے کے اندر رہوں گا اس کے بعد انہیں کچھ ٹکرانے کی آواز آتی ہے وہ آدمی ان تینوں کو باہر کی طرف دکیل کر اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے برنکس کو جہاں سے آواز آئی ہوتی ہے اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ج برنکس کی طرف چل پڑتا ہے کچھ آگے بندنے کے بعد انہیں وہاں پر کچھ انسان دکھائی دیتے ہیں یہ انسان نہیں ہوتے بلکہ آدم خور ہیں وہ ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں حالانکہ یہ تینوں ان پر گلیاں چلاتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان تینوں کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے وہ آدم خور ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ ڈائنیمائٹ بلاسٹ کر کے ان آدم خوروں کا راستہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن برنکس اور سیم اسے ان کا تیس ساتھی الگ ہو جاتا ہے آدم خور اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں برنکس اور سیم کو کہلے آگے بڑھنا پڑتا ہے وہ اسی دروازے سے اوپر جاتے ہیں آدم خور بھی ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ لوئے کی سیڑھی کو نیچے گرا دیتے ہیں پھر کچھ آدم خور اوپر جار جاتے ہیں جنہیں برنکس گولی مار کر مار دیتا ہے تب بھی ان آدم خوروں کا سردار بھی وہاں آ جاتا ہے وہ برنکس کو دیکھ کر زور سے چلاتا ہے اور وہ دونوں جلدی سے کالون اونی فائیو سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کے اندر ڈائنامائٹ بلاسٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ وہاں جگہ تباہ ہو جاتی ہے یہ دونوں کے دونوں ہیلیکپٹر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے رات گزاری تھی یہ دونوں رات یہاں پر ہی گزارتے ہیں اگلی صبح جب یہ دربین سے دیکھتے ہیں تو یہ پوری طرح سے ڈر جاتے ہیں کہ وہ آدم خور ان کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کر رہے ہیں اب وہ ان تک پہنچ جائیں گے کیونکہ یہ چانتے تھے کہ آگے ایک بریج بریج ہے جس پر بلاسٹ کر کے ان کا راستہ روک سکتے ہیں یہ بریج پر ایک ڈائنامائٹ بچھا کر دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں لیکن قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی یہاں پر بہت تھنڈ اور بہت ہوا ہوتی ہے جس وجہ سے ڈائنامائٹ بچ جاتا ہے ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک واپس جائے اور ڈائنامائٹ کو بلاسٹ کرے ایسا کرنے سے اس کی جان چلی جائے گی اگر ایسے نہ کیا تو یہ سارے آدم خور کالونی سیون تک پہنچ بریج کے بیچ چلا جاتا ہے اور ڈائنامائٹ کو بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے بریج تباہ ہو جاتا ہے اب آدم خور بریج کی دوسری طرف نہیں آ سکتے ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ سیم کو دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور سیم بھاگتا ہوا اپنی کالونی سیون تک پہنچ جاتا ہے اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اس لیے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو چارہ طرف اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ نے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کھو دیا ہے محسن کو جب پ بات سب کو آدھا پیٹی کھانا ملے گا اور کسی میں بھی بیماری کے نشان نظر آئے تو اس کا ٹیس کیا جائے گا اگر وہ پوزیٹیو نکلا تو اسے گولی مار دی جائے گی وہ سیم کا ہاتھ ہتگڑی سے بان دیتا ہے سیم انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آدم خوروں کا سامنا کیا اور کس طرح سے انہوں نے بریج کو اڑا دیا لیکن ابھی بھی اسے شک تھا کہ وہ آدم خور یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہاں پر سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان لوگ محسن اس کی بات پر یقین نہیں کرتا وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس نے اتنا لمح سفرتہ کرنے اور ٹھنڈ کی وجہ سے یہ انفیکٹڈ ہوا ہے تب وہاں سے سب کے سب چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بچہ آتا ہے وہ اسے ہتھگڑی کی چابی دیتا ہے سیم اپنے آپ کو چھڑا کر سیدھا اس جگہ جاتا ہے جہاں محسن نے اس کی گارل فرنڈ کائی کو بند کیا ہوا تھا وہ کائی کو بھی ازاد کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کمپیوٹر پر اس لیکیشن کو چیک کرتا ہے جس کے ب تو اسے پتا چلتا ہے کہ ویڈر کانٹرلنگ مشین بلکل ٹھیک ہے اور وہ جگہ گرم ہے وہاں پر برف نہیں ہے اور نہ ہی عثمان میں بادل ہیں اب ان دونوں کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ وہ خبر پوری طرح سے سچ ہے سیم اس کے بعد اس روم میں جاتا ہے جہاں پر بیج رکھے ہوتے ہیں وہ بہت سارے بیج اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے اور جب اپنی گارل فرنڈ کے ساتھ باہر نکر رہا ہوتا ہے تب ہی محسن اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے سیم اسے سن جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اس سے پہلے کہ محسن کچھ کرتا یہاں پر سیرن بچ جاتا ہے وہ سکرین پر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ سیم سچ کیا رہا تھا وہ سب آدم خور یہاں بہر پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد وہ کالونی کے اندر پہنچ جائیں گے محسن سیم کو چھوڑ دیتا ہے اور حالانکہ اب بھی اسے لگتا ہے کہ سیم کی گلتی کی وجہ سے یہ آدم خور یہاں تک پہنچے ہیں آدم خور اب اندر آ جاتے ہیں وہ کال سیم خور محسن پر حملہ کرتا ہے تب بھی سیم پیچھے سے آ کر اسے مار دیتا ہے سیم محسن کو بچا لیتا ہے اس کے بعد محسن اور کچھ لوگ ایک کمرے کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں بہر سیم اور اس کی گلڈ فرنڈ کائی ہوتی ہے وہ دروازے کو لاک کرتے ہیں لیکن محسن دروازہ نہیں کھوتا یہاں پر برنکس کی بیٹی بھی ہوتی ہے جو محسن پر بندوق کے پچھلے حصے سے وار کرتی ہے جس سے محسن گر جاتا ہے اس کے بعد وہ دروازہ کھول دیتی ہے اور سیم اور اس کی گلڈ فرنڈ اندر آ جاتی ہیں پھر سب کے سب یہاں پر پھنچ چکے ہوتے ہیں باہر بہت سارے آدم خور ہیں جو کچھ ہی دیر بعد دروازہ توڑ دیں گے سیم کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ وینڈ کا ڈکن کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں سے اوپر تک پہنچ سکتے ہیں حالانکہ محسن انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے پھر سیم اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اوپر ج جائیں گے محسن بہت زیادہ زخمی ہے اس لئے وہ ان کا ساتھ نہیں جا سکتا سیم جانے سے پہلے اسے اپنی ریوالور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دشمنی بھول جاؤ ہر ایک گولی بہت قیمتی ہے سیم یہاں سے نکل جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد آدم خور دروازہ توڑ دیتے ہیں محسن کے ہاتھ میں ریوالور ہوتی ہے لیکن وہ آدم خوروں پر گولی نہیں چلاتا بلکہ پاس ہی پڑے ایک سلنڈر کو گولی مارتا ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑا بلاس ہوتا ہے سب آدم خور مارے جاتے ہیں لیکن ان کا لیڈر وہ بھج جاتا ہے اب وہ سیم کا شکار کرنا چاہتا ہے وہ سیم تک پہنچ جاتا ہے اور سیم کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اور سیم بھی اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سیم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے سیم کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لوئے کی راڈ آ جاتی ہے اس سے وہ اس لیڈر پر کئی دفعہ وار کرتا ہے اسے ختم کر کے اوپر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اب ان کی کالونی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے سیم اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں وہ جگہ جانا چاہے جہاں پر ویدر کنٹرولنگ مشین پوری طرح سے ٹھیک ہے جہاں پر زمین ہے آسمان ہے ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکیں یہاں پر سب ہی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لیکن وہ سیم کی بات مان لیتے ہیں سیم وہاں سے بیجو کا ڈبا اٹھاتا ہے اور یہ سب لوگ وہاں سے چل پڑتے ہیں اور ایک دفعہ پھر وہ ایک نئی امید کے ساتھ کہ ہم ا ایک نارمل زندگی گزار سکے لیکن ان کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہوتی ہے